سلام علیکم پیارے دوستو اس یوٹیوب چینل سے ہم آپ دوستوں تک سندھ سے تعلیمی خبریں لے کر آتے ہیں دوستو کافی دوست کہتے ہیں کہ جو ویٹنگ والے کینڈیڈیٹ ہیں آئی بی اے سکھر کے تحت جنہوں نے آئی بی اے سکھر کا دوہزار اکیس میں ٹیسٹ پاس کیا تھا پالیسی کے تحت وہ کینڈیڈیٹ جنہوں نے آئی بی اے سکھر سے چالیس مارکس لے کر دوہزار اکیس میں ٹیسٹ پاس کیا تھا سندھ ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جتنی بھی ویکنسیز کھالی ہوں گی فیبروری دوہزار پچیس تک وہیں سے کینڈیڈیٹ کو لے کر اگر کوئی ریٹائر ہوتا ہے اگر خدا نہ خاصتہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کوئی نیو ویکنسی کریٹ ہوتی ہے تو وہاں پر ویٹنگ والوں کو ایڈجسٹ کیا جائے گا کافی دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ اب جو ہے وہ چار مہینے بچے ہیں اب کوئی ویٹنگ کینڈیٹ کی ریکروٹمنٹ نہیں ہوگی اور ان کو جس لولی پاپ دیا جا رہا ہے تو آپ ویٹنگ والے کینڈیٹ خود کو جو ہے وہ ریڈی کریں اپنے ڈیو آفیس سے رابطہ کریں اگر آپ کے آئی بی اے سکھر کے تحت دوہزار اکیس میں چالیس مارک آئے تھے کیونکہ گھوٹ کی ڈسٹرک میں ایڈیوکیشن جو ہے وہ جو کہ ایڈیوکیشن آفیسر ہیں انہوں نے ویکنسی پوزیشن ڈیکلئر کر دی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ویکنسی پوزیشن ہے جس کے تحت انشاءاللہ دو مہینے کے اندر مکمل بھڑتی ہوگی تو اگر آپ خود ایکٹو ہوں گے تب آپ کا کام ہوگا اگر ایکٹو نہیں ہوں گے تو کام نہیں ہوگا پیارے دوستو نیو ریکروٹمنٹ کے لیے سکھر آئی بی اے کی طرف سندھ ایڈیوکیشن لپارٹمنٹ نے لیٹر بھیجا ہے کہ کشور کمار کو انہوں نے فوکل پرسن قرار دے دیا ہے کشور کمار آئی بی اے سکھر سے کونٹیکٹ میں رہے گا ان کو ویکنسی پوزیشن شیئر کرے گا اس طرح سے سکھر آئی بی اے سے جلد جو ایڈوٹائزمنٹ ہے نیو جوبز کی ایڈیوکیشن لپارٹمنٹ میں مانیٹرنگ اسسٹنٹ اس کے علاوہ میوزک ٹیچر اس کے علاوہ جو فیمیل ٹیچرز ہیں ای سیٹی اور کافی اور بھی ویکنسی جانی ہیں تو آپ جو ہے وہ اس کے لئے منٹلی ریڈی رہیں اسلام علیکم پیارے دوستو اسسٹی کے حوالے سے سٹیزن پورٹل پر کافی دوستوں بہنوں بھائیوں نے کمپلین کیے تھے جس کے واقسی میں سندھ کمیشن نے جواب دیا ہے کہ جو ہمارا ریزلٹ ہے وہ فائنل مراحل میں ہے جو کہ چند دن میں ان کے ویب سائٹ پر آئے جائے گا دوستو اس یوٹیوب چینل سے ہم آپ تک سندھ سے تعلیمی خبریں لے کر آتے ہیں پی ایس ٹی جی ایس ٹی ویٹنگ کینڈیڈیٹ ڈپریوڈ ایریا آئی بی اے سکھر کے ترو جتنے بھی دوہزار اکیس میں جو ہے وہ کینڈیڈیٹ آئے تھے ان کے حوالے سے بھی ہمارے پاس نیوز ہے اور نیوز ایڈورٹائزمنٹ جو نیو جواب آئیں گی اس حوالے سے بھی نیوز ہے پیارے دوستو اسلام علیکم دوستو سندھ گورنمنٹ کے تحت جن دوستوں نے آئے بی اے سکھر کا دوہزار اکیس میں ٹیسٹ پاس کیا تھا یہ جو نوٹیفکیشن آپ کے سامنے ہے اس کے مطابق باقی پانچ مہینے بچے ہیں ویٹنگ میں ویٹنگ کا جو دورانیہ ہے وہ مکمل ختم ہونے والا ہے کیونکہ آفر آرڈر جوائننگ تک پانچ مہینے لگ جاتے ہیں اس پروسیز میں ابھی سیپٹمبر کا مہینہ آنے والا ہے اگر کل سے آپ کا پروسید شروع نہیں ہوتا تو مشکل ہے کہ آپ کو آرڈر ملیں تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد اپنے ڈیو صاحب سے رابطہ کریں اور ویٹنگ میں جتنے بھی کینی ڈیٹ ہیں وہ ویکنسی پوزیشن معلوم کر کے خود کو سیلیکٹ کروائیں اس کے علاوہ سندھ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پولیس میں انسپیکٹر پولیس کی طرح ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں بھی انسپیکٹر بڑھتی ہوں گے انسپیکٹر کا کام یہ ہوگا کہ انسپیکشن کریں گے سکول کی کہ کتنا کام ہوا ہوا ہے کتنا جو ہے وہ رہتا ہے کتنا سبجیکٹ کس ٹیچر نے پڑھایا ہے تو انسپیکٹر 35 انسپیکٹر جلد بڑھتی ہوں گے یہ جو ہمارے فریش دوست گریجویٹ ہیں وہ جو ہے وہ تیاری کریں دوستو جیسے کہ جو ویٹنگ ہے ٹائم وہ ویٹنگ کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے ویٹنگ کا ٹائم ختم ہوتے ہی گورنمنٹ آف سندھ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سات ہزار نیو ویکنسیز ہیں سکول ایڈیوکیشن ڈیٹریسی ڈیپارٹمنٹ میں تو ان سات ہزار ویکنسیز پر نیو ٹیچرز کو بھرتی بنانے کا کرنے کا جو ہے وہ پروگرام بنایا جا رہا ہے ہائی کورٹ نے ہنڈریبل ہائی کورٹ نے بھی یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ جلد سے جلد نیو ٹیچرز کو بھرتی کریں تاکہ جو ویٹنگ والے کینڈیڈیٹ ہیں یا جو ہے وہ جو بند اسکول ہیں وہ کھل سکیں تو ویٹنگ والے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں جو فورٹی پلس کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے لیے یہ اچھا موقع ہے اور ڈپریوڈ ایریا بھی جو ہے وہ کوشش کریں تاکہ ان کی بھی سیلیکشن ہو جائے لیکن ان کو ملیر میں تو ان کو آفر بھی ملا ان کو جائننگ بھی ملا لیکن کورٹ آٹر جو ہے آرڈر کی وجہ سے ان کو آرڈر نہ مل سکے تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی کورٹ سے رجوع کریں اور اپنے حق میں فیصلہ لیں تاکہ ان کو آرڈر مل سکیں تاکہ ان کو آرڈر کی وجہ سے